وَنَسْتَعِنُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعَوُضُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ يَنْفَسِنَا وَمِنْ سَيَّادِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلُهُ فَلَهَا دِيَرَ وَنَشْهَدُوا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد داریہ میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہوا کیا اونچ ہوئی کیا نیچ ہوئی کیا تکلیفیں آئیں کیا مسئیبتیں آئیں کیا خوشیاں آئیں کہاں پر کوئی مقابلہ پیش آیا کہاں پر کوئی تکلیف پیش آئی کہاں پر اپنوں نے دغا دی کہاں پر غیروں نے تکلیف پہنچائی افسوس ہم مسلمانوں کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا بس اگر پتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسے محبت کرنا پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی جاتی ہے یہ پتا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے لیکن اس زمانے کے اندر ہم مسلمانوں کی غفلت آپ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کے بارے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے ایسی بات سمجھ میں آرہی ہے سمجھ میں آرہی ہے نا میں ایک مرتبے مکہ مکرمہ میں تھا تو ایک ٹیکسی والا ہمیں وہاں پر لے گئے گیا غارِ حیرہ غارِ حیرہ جو ہے وہ جبلِ نور پر ہے جبلِ نور کے اوپر غارِ حیرہ ہے آدھا پونہ گھنٹہ اوپر چڑھتے ہیں تو غارِ حیرہ آتا ہے تو میں وہاں پر گیا تو کوئی عرب خاتون تھی تو عربوں کی عربی ہمیں اتنی اچھی نہیں آتی کیونکہ وہ سلینگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ تو آپ جب وہاں پر رہیں گے چار چھے مہینے تو پھر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گی ذریعہ تیٹھنا عرصہ میں وہاں پر نہیں رہا جو سلینگ یوزج بہت ہے جو سلینگ کہتے ہیں ما اس مک تمہارا نام کیا ہے تو وہ کہیں گے شس مک ما اس مک نہ ماں پڑھیں گے نہ اسم پڑھیں گے بلکہ شس مک بولیں گے تو یہ سلینگ ہے تو ایسے ہی تو ہمیں اتنی اچھی ذریعہ تھی ان کی عربی نہیں آتی تو اس نے مجھے کہا کہ یہ کوئی پروفیسر ہے تو اس کو انگریزی آتی ہے تو اس نے پوچھنے ہے آپ لوگوں سے اس نے میں نے کہا جی پوچھیں بڑی پچاس سات سے اوپر عمر کی خاتون ہوگی ذریعہ تھی ہم تو ان کو نہیں کہیں گے آپ پردہ کرنا چاہئے وقت کمارت سے کوئی تعلق نہیں میں نے کہا جی مہترم آپ بتائیے تو اس نے انگریزی میں بات کی مجھے کہنے لگی کہ آپ مسلمان پاکستانی لوگ اس پہاڑ پہ کیوں آتے ہو میں نے کہا یہاں پر کیا ہوا تھا آپ کو نہیں پتا یہاں پر کیا ہو نہیں مجھے کیا پتا میں دیکھتی ہوں آئے روز پاکستانی ترکی ہندوستانی یہاں پر آتے ہیں میں اس کو کیا جواب دیتا مجھے تو رونا آ گیا میں نے کہا افسوس ہے پچاس برس اس عورت نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جبل نور پہ ہوا کیا تھا نغارہ ہرہ میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھاتی ہے جتہ میں پڑھاتی ہے تو بلے سے فیزکس کیمسٹری کا استاد ہے لیکن اس کو اتنے بھی نہیں پتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤنز جو کیا ہیں جو حالات زندگی ہیں وہ کیا ہیں یعنی ہم میں مجموعی طور پر میں یہاں کے پاکستانیوں کی بات کیا کروں جو وہاں رہنے والے ہیں ان کو بھی یہ چیزیں نہیں پتا جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو ہر میں شریفین میں رہتے ہیں اور یہ ایکسپورٹ ہو چکے ہوں گے بنیادی باتیں بھی نہیں پتا ہوتی افسوس کہ ہمارے پڑے لکھے طالبائی کرام کو جو ہر سٹوڈنٹس ہیں فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کے ماسٹرز کر چکے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں بتا میرے اپنے ایک رشتے دار ہیں انہوں نے وہ نے ڈبل ایم اے کیا ہے اب یہ ڈبل ایم اے کر رہے تھے بہت سی چیزیں ایسی ہیں بنیادی طور پر جانتے ہی نہیں ہیں یعنی ماسٹرز پر ماسٹرز کیے جا رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا تو اس طریقے سے مجھے بے شمار چوٹیں لگیں میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چند مواقع پر بیان کرنا شروع کیا تو مجھے خود ذاتی طور پر بہت فائدہ ہوا تو میں نے ایک سلسلہ شروع کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنے کا تو پورا سال کی مصروفت ایسی ہوتی ہے کہ یہ موضوع ایسے جو تحقیق مانگتا ہے بہت زیادہ تحقیق چاہیے ہوتی ہے ایک ایک چیز سے بے شمار مسائل نکلتے ہیں بہت سی باتیں ہوتی ہیں تو رینڈم لی بیان کر دی جائے اس سے مزہ بھی نہیں آتا اور سننے والے کو بھی تسلی نہیں ہوتی اور سننے والے کو تسلی ہو یا نہ ہو مجھے اپنے طور پر تسلی نہیں ہوتی تو میں نے اپنے طور پر اس کو بیان کرنا شروع کیا تو کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو رمضان کی دس راتیں ہیں اس کے اندر آج تو میں تھوڑی سی اپتدائے کروں گا یہ رمضان کی دس راتوں میں ہم تھوڑا 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 جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھ سکیں جان سکیں پچھلے رمضان میں میں نے بیان کیا ہے تو ہمارا تقریباً ہجرت کا بیان ہو گیا تھا اور ہجرت کے بعد پہلے سال کا بیان بھی ہو گیا تھا ہجرت کے بعد دوسرے سال کا بیان بھی ہو گیا تھا تو آج سے میں شروع کر رہا ہوں ہجرت کے تیسرے سال کا بیان ایک تو میں اس کی کچھ باتیں کروں گا دوسرا میں اعتقاف والوں سے کچھ باتیں کرنی ہے تو یہ دو چیزیں ہم انشاءاللہ آج کریں گے ہجرت کے تیسرے سال کافی سارے واقعات ہوئے علماء نے بڑی تفصیل لکھی ہے بڑی ترطیب لکھی ہے جو رینڈم لی واقعات ہیں میں بس ان کا ذکر کروں گا ہجرت کے تیسرے سال سب سے پہلے محرم کے معینے میں غزوے بنی غطفان ہوا ہے غزوے بنی غطفان یہ غزوے غطفان کہتے ہیں یہ ہوا ہے پھر غزوے بحران ہوا ہے تو اس کے بعد قعب بن اشرف کا قتل کا حکم دیا تھا پھر حلیسہ بن مسعود نے اسلام قبول کیا پھر زید بن حارسہ کا سریعہ ہوا پھر ابو رافع کو قتل کرنے کا حکم ہوا پھر اس سال کا سب سے بڑا واقع ہے غزوے اہد غزوے اہد پیش آیا پھر غزوے حمراء الاسد ہوا حضرت حفظہ کا نکاح ہوا حضرت امہ کلسون کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا شراب کی حرمت نازل ہوا زینب بنت خزیمہ کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا یہ بہت سے واقعات جن کی تفصیل کیلئے گھنٹوں گھنٹوں چاہیں ہم کوشش کریں گے کچھ ان کے بارے میں تفصیلات سمجھ سکیں سب سے پہلے جو غزوے غزوے غطفان میرا جی چاہتا ہے کہ آپ انہوں کو دکھاؤں کہ یہ کہاں ہوا لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی ترتیب نہیں ہے کوئی ہمیں ایسی پروجیکٹر یا سکرین کا استعمال کر کے دکھا سکیں تو میں نے ان کے نقشے بھی اپنے پاس بنائے ہوئے ہیں کتابوں میں ان کی تصویریں بھی موجود ہیں اور علماء نے بقاعدہ ارز قرآن کے حوالے سے اس پر کام بکیا ہوا ہے کہ یہ غزوے غطفان کہاں پر ہوا ہے لیکن اتنا سمجھ لیں کہ یہ مدینہ ہنورہ سے کافی طویل فاصلہ ہے نجد کا نجد ایک علاقہ ہے جس کے اندر آج کے زمانے کا قسین بریدہ اور یہ ریاض یہ علاقے نجد کے اندر شامل ہیں نجد کا ایک علاقہ تھا اس نجد کے علاقے کا ایک قبیلہ تھا غطفان یہ قبیلہ غطفان تھا اس قبیلے کا جو تعلق تھا قبیلہ بنی محارب سے بھی تھا اور اس کے علاوہ دوسرے قبیلوں سے بھی تھا یعنی غطفان کے اندر مختلف شاخیں آتی تھیں اس میں قبیلہ بنی محارب اور اس سے دوسرے قبیلے بھی آتے تھے محرم تین ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اس قبیلے کا جو سردار ہے اس کا نام تھا دعصور دعصور بن حارس المحاربی یہ دعصور بعضوں نے دعصور لکھا ہے بعضوں نے ذعف ذعطور لکھا ہے ذا عین تا وورا سمجھ میں رہا بھی آپ نوں کو تو بعضوں لوگوں نے غورس لکھا ہے بعضوں لوگوں نے عورک لکھا ہے عورک عورت نہیں جی عورک کاف کے ساتھ یہ لکھا ہے بلہ ہم دعصور پڑھیں گے دعصور جو تھا ان کا سردار تھا وہ اس نے یہ سوچا کہ مسلمانوں پہ ہم لوگ آپس میں اجتماع کرتے ہیں اتحاد کرتے ہیں اور مسلمانوں پہ مدینہ پہ تو حملہ کر نہیں سکتے لیکن مدینہ کے اطراف میں جو قبیل آباد ہیں ہم ان کے اوپر قبضہ کرتے ہیں ہم ان کے اوپر حملے کرتے ہیں ان کو لوٹتے ہیں چنانچہ یہ ایک طریقہ کار تھا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پتا چلا تو دیکھیں ایک لیڈر کی ایک جو سربارہ اور لیڈر ہے وہ کس انداز سے سوچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں کام کیا جس طریقے سے ایک لیڈر کو سوچنا چاہیے کہ اپنے دائیں بائیں کے حالات سے لیڈر کبھی بھی غافل نہیں ہوتا اور آنے والی جو مشکلات ہوتی ہیں ان مشکلات سے بھی لیڈر کبھی بھی غافل نہیں ہوتا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پلائننگ ہوتی تھی ہر چیز کو ایک ترطیب سے چلایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر بھی وہی ترطیب دکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں ترطیب نکلتی ہوئی نظر آتی ہے کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر ترطیب کے نہیں ہوتا تھا اب ہر کام میں ایک منیجمنٹ رکھتے تھے ایک ترطیب کا لحاظ رکھتے تھے وہ اسی ترطیب کے مطابق چلتے تھے آپ جو اعتقاف بیٹھے ہوئے اور وہ لوگ جو اعتقاف نہیں بیٹھے ہوئے اگر آپ لوگ اپنا رمضان بغیر ترطیب دیئے گزار رہے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کا نظام الاوقات نہیں بنا پا رہے روز مرہ کی زندگی کے نظام الاوقات نہیں بنا پا رہے تو سمجھ لیں کہ آپ سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے اللہ رب العزت نے اوقات کو بڑی اہمیت دی ہے بڑی اہمیت دی ہے جن چیزوں سے اوقات بنتے ہیں اللہ نے اس کی قسمیں کہیں فجر کے اوقات رمضان کیا ہے رمضان ایک مہینے کا نام مہینہ کیا ہوتا ہے ایک وقت ایک ٹائم ڈیوریشن کا نام ہے رمضان اسی کا تو نام ہے سمجھنے جی حج جو ہے آپ کل پر سو کر سکتے ہیں حج آپ نوزل حج کو ہی کر سکتے ہیں نوزل حج کے آگے پیچھا میدان عرفات میں جتنا مرضی جائیں اعرام باندھ کے بیٹھ جائیں اپنی پوری کلاس کو لے جائیں اپنے پورے دفتر والوں کو لے جائیں حج نہیں ہوگا ایک ٹائم ڈیوریشن کے اندر کام کرنے کا نام اس نام ترتیب دیکھ چیزوں کو جلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ترتیب دیا اور ترتیب دینے کے بعد چار سو پچاس صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور چار سو پچاس صحابہ کے ساتھ چلے ہیں تو پیچھے مدینہ منورہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا یعنی جب انسان کسی جگہ پر جائے گھر سے نکلے تو گھر کے اندر کیا کچھ ہونا ہے اس سے لا پرواہ کرنا جائے اللہ کریں گے انشاءاللہ اللہ میرے گھر کا خیال کریں گے میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں اللہ میرے گھر کا خیال کریں گے نہیں غلط بات ہے غلط طریقہ کا رہا ہے آپ گھر میں جائیں آپ اعتقاف بیٹھ رہے ہیں آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں آپ اپنے پیشے کا خیال کر کے جائیں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کریں گے اللہ تعالیٰ تو آپ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں آپ کو گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے نا پھر نہیں یہ اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے حد کام کو ایک ترتیب سے مینجمنٹ سے کرنا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو اس ترتیب سے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کو امیر بنایا کہ میری غیر موجودگی میں تم نے یہ یہ ترتیبات کرنی ہے یہ یہ معاملات کرنے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب پہنچے ہیں تو آٹھ آٹھ پڑاؤ کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے تیہ کیا کہ ہم نے یہاں پر اسٹے کرنا ہے پھر یہاں پر اسٹے کرنا ہے پھر یہاں اسٹے کرنا ہے پھر یہاں اسٹے کرنا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھویں اسٹے تھا یعنی ساتویں منزل تھی کتابوں میں ساتھویں منزل کا نام لکھا ہے تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا جببار بعضی رویت میں اس کا نام ہے حباب تو جببار کو پکڑاؤں پکڑ کے لئے جی قبیلہ غیتفان والوں کا کیا ترقیب ہے ان کی ان کا کیا معاملہ ہے کہ ان کے لئے کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پلاننگ پوری کی ہوئی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اتنا قریب پہنچ گئے ہیں لہٰذا آپ کو میں اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں اور لے کے چل کے میں آپ کو اس مقام تک پہنچاتا ہوں جس جگہ پر وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں جو ان کی بستی کی کا اصل مرکز ہے چنانچہ جببار لے کر گیا اور وہاں پر ایک چشمہ ہے چشمہ کا نام ہے زی امر آج بھی وہ چشمہ موجود ہے چشمہ کا نام زی امر تو یہ جببار جو بنی سالوہ کا آدمی تھا غیتفان کے تحت بہت سے قبیل تھے بنی محارب بھی تھا بنی سالبہ بھی تھا ایسے بہت سے قبیل ہیں میں نام اس لئے نہیں لے رہا کہ بعد میں چیزیں بھول جاتی ہیں یار نہیں رہتی خلاسطن بات زین میرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جببار کو پکرا اور جببار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جببار لے کر گیا اور زی امر کے مقام پر پہنچا جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں اور چار سو پچاس کا لشکر ہے تو سارے اپنے گھر بھار چھوڑ کے بھاگ کے پہاڑوں میں چڑ گئے تو دشمن کے اوپر اپنا روپ ڈالنے کے لئے اس جگہ پر کچھ قیام کرنا پڑتا ہے بازے روایتوں کے مطابق آپ نے سفر کا پورا مہینہ وہاں پر قیام فرمایا بازے روایت کے مطابق دس راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جببار کو حضرت بلال کے حوالے کیا ابھی اس کو تم سبال نہ ہم دیکھیں گے جو جببار تھا دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان نے فلان خاتون کو قید میں رکھا دو سال قید میں رہی اچھا مجھے بھی نہیں پتا ابھی کسی اور جگہ فلسطین کے کچھ مجاہدین نے جرمنی کی کسی خاتون کو قید رکھا چار برس تھا چار برس کے بعد اس کو چھوڑا تو وہ جب ائرپورٹ پر ادھلی ہے تو اس نے مردوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ میرا نام مریم ہے میں مسلمان ہو چکی ہوں یعنی یہ جو تیدی حضرات ہیں کہ جب بھی مسلمانوں کے قبضے میں رہے ہیں تو مسلمانوں سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا ہے چنانچہ جب بار نے بھی مسلمانوں کے طور اتوار دیکھے ان کی پاکی صفائی سترائی دیکھی تو اس کی حالات کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا بھلا کبھی قیدی بھی کبھی جیل والا بھی جیلر سے متاثر ہوتا ہے جو مار کھانے والا ہے مار کھانے والا ہے وہ مارنے والے سے متاثر ہوتا ہے واضح ہے کتنا اچھا مار رہا ہے یہ کون مار رہا ہے مزہ رہا ہے تو ایسا ہوتا ہے ایک ان آخر اسلام کی تعلیمات ایسی کیا ہیں کہ جو غیر مسلموں کو متاثر کیے بغیر چھوڑتی نہیں ہے میں چند ایک لوگوں سے ملاؤں ان کے زندگی اتنی بیچین ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں ہمارے نوجوان بچے جو آپ لوگ ماشاءاللہ اتقاف بیٹھے ہو اصل میں ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں آپ کو پتا نہیں ہے کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے ہمارے لئے ہم نہیں جانتے دنیا تڑھ رہی ہے بیچین بے قرار کسی کو چین نہیں ہے میں کیا بتاؤں یہ بچہ بیٹھا ہوئے ہیں اس جتنا بچہ کہتا ہے کہ ملوی صاحب مجھے شراب میں نشہ نہیں آتا جب تک میں شراب میں گولیاں نہ ڈالوں نہیں اتنی شراب پی چکے ہیں کہ شراب میں نشہ نہیں آتا اس میں گولیاں ڈالتے ہیں پھر نشہ آتا ہے یا تو پرانی شراب پی جاتے ہو پھر اس میں زیادہ نشہ آئے گا نہیں تو نہیں ایسی بیچین زندگی ہے ہر قسم کا زنا کر چکے ہیں ہر قسم کا اب ان کو کیا ہے اب ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں چیخیں سننے کا مزاد ہے ایک بڑی تعداد ہے ان کفار کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اس طرح کی حرکتیں ایسے کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ میں نے کسی انسان کو قتل کرنا ہے لیکن میں نے اس کو تربا تربا کے قتل کرنا ہے کہ مجھے چیخیں سننے میں مزاد ہے پرنہ مجھے چین نہیں آتا ہے مجھے نیند نہیں آتی ہے میرے دوستے کہتے ہیں لندن کے اندر ریکارڈ ہے پورا سال جو ٹرین لیٹ ہوئی ہے وہ نو سیکنڈ لیٹ ہوئی ہے ساری انڈرگاؤن ٹرین ہے ہم اس کو دیکھ کے بڑے متاثر ہوتے ہیں لیکن فیملی سسٹم وہاں تباہ ہو چکا ہے یعنی کہ میں ٹرین میں جا رہا تھا تو ایک بچہ جو تھا وہ کھیل رہا تھا تو بچے کھیلتے ہیں پٹ 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 کرتے رہتے ہیں ادھو ادھو چیخیں ماتے ہیں کبھی اون کرتے بھی آن کرتے ہیں ایک آدمی بیٹھ ہوا تھا کہ یا تو یہ بچے کو مار دے گا یا خود اپنے آپ کو قتل کر لے گا انہوں کو بچوں کی آواز سمجھ میں نہیں آتی ان کو یعنی کسی دوسرے کی یا ہمیں ساؤنڈ پولیشن ہو رہی ہے ساؤنڈ پولیشن ہو رہی ہے یہاں آواز نہیں آنی چاہیے کتنے ملکوں میں آزان بند ہے اس لئے بند ہے کہ یہ ساؤنڈ پولیشن ہوتی ہے ساؤنڈ پولیشن ہوتی ہے تو ہم آزان کی اجازت نہیں دے سکتے اور کیا ہے کہ وہاں کے لوگ یہ ایسے ہیں ان کا دماغ یہ ایسے خراب ہو چکا ہے ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے کر کر کے تو ہم سمجھ نہیں سکتے ہمارے پاس اسلام کی دولت کتنی بڑی دو تین میرے پاس ایسے اس نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے ان کو تسلیح دی تو کھینے لگے کہ مجھے تو ایسے لگا جیسے انگارے پر پانی پڑ گیا تو میرا فلان دوست ہے تم اس سے بات کرو گے میں نے کہا بلگل کریں گے جی اب بات کریں تو میں نے جیسے اس سے بات کرنا شروع کی تو میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے نہ میں اس کو حدیث سنا سکتا ہوں نہ میں اس کو قرآن سنا سکتا ہوں نہ میں اس کو کوئی واقعہ سنا سکتا ہوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی چیز بتا سکتا ہوں نہ صحابہ کرم کی زندگی کی کوئی چیز بتا سکتا ہوں نہ صلفِ صالحین کی کوئی چیز بتا سکتا ہوں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں مسلمان نہیں نیوٹن کے واقعے میں اس کو کیوں سناؤں گا ہے جی اور یہ شیکسپیر ہے یہ میں کیوں سناؤں گا کیوں سناؤں میں ان کو شیکسپیر جی اس میں ہے کیا اس میں کیا ملتا ہے آخر بس اس کی ادودر کی کہانیاں بنا کے زندگی کی تجربات بتا کے ہمیں زندگی کی تجربات کے مقلب ہاں اچھے واقعات لکھیں شیکسپیر نے میں اس کا منع نہیں کرتا میں نہیں کہتا اس نے سب غلط لکھا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن ہمارے لئے عبرت تو قرآن و حدیث و صحابہ کرم کی زندگی ہے ہم اپنے کتابیں چھوڑ کے دوسرے کے چپٹرز کیوں پڑھیں بھی ہم اپنے اللہ کے نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعتیں چھوڑ کر میں نہیں کہہ رہا ہم دوسرے کو نہیں پڑھنا چاہیے لیکن میں کہہ رہا ہمارے پاس اسلام بہت بڑی چیز ہے تو یہ بات جو مسلمان ہوا ہے وہ کیا چیز دیکھ کے مسلمان ہو کہ مسلمانوں میں سکون ہے مسلمانوں میں چین ہے ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں کندے سے کندہ چوڑ کے نماز پڑھتے ہیں یہ اتنی بڑی دولت ہے آپ سوچ نہیں سکتے یہ جو کرونا زیادہ مشہور کیا جا رہے ہیں یہ چھوٹ چھات بنایا جا رہا ہے کسرت سے بنایا جا رہا ہے اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن قریب ایک انسان دوسرے انسان کے قریب آتا ہے اس سے جو الفت پیدا ہوتی ہے آپ کو ایک مذہب کی بات بتاؤں نراز تو نہیں ہوگئے آپ لوگ چھوٹا بچہ آپ چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں آپ کو چھوٹے بچے کو پیار کے اوپر پیار آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس سے سر پیاد پھیریں گے اس کی چھوٹی پیاد لگائیں گے اس کو اٹھا لیں گے مجھے بتائیں اس کے بغیر پیار کا اظہار کر سکتے ہیں آپ لوگ جب بھی محبت کا اظہار ہوتا ہے تو جسم کی ملاقع لگانے سے ہوتا ہے ماں سے ملتا ہے ماں سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے باپ سے ملتا ہے باپ گلے ملتا ہے جسم کے قریب آنے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے جسم کے قریب آنے سے محبت محبت ٹش ہونے سے پتا چلتی ہے کتنی محبت ہے بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں زور سے اس کو سینے سے چھپگا دی چھپگا دی تو یہ قریب رہنے سے انسان کو سمجھنے آتا ہے جب مسلمان کسی مسلمان کے سرکل میں آتا ہے تو اس کا ایک امپریشن الگ بنتا ہے یہ وہ چیز ہے جو بتائی نہیں جا سکتی دکھائی نہیں جا سکتی بس خود سمجھے جاتی ہے خود سمجھے جاتی ہے چنانچہ وہ قریب آیا اور قریب آنے کی وجہ سے تھوڑی ہیلپ کر دیں مدد کریں قریب آیا اور مسلمانوں کے سرکل میں داخل دوہ دیکھا کہ مسلمان کتنے جزا کلہ جزا کلہ مسلمان کتنے سکون میں ہیں کتنے اچین میں ہیں کتنے اتمنان میں ہیں یہ سب دیکھا اور یہ سب دیکھ کر مسلمان ہو گیا سمجھ رہے جی اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو بری زبدست بارش ہوئی ایسی خطرناک بارش ہوئی کہ مسلمانوں کوئی اوٹ میں چھپنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تو سب مسلمانوں کے کپڑے گیلے ہو گئے سب مسلمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ایسا کرو کہ سب منتشر ہو جاؤ اور اپنے اپنے کپڑے اتار کے سکھا لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کپڑے اتارے اور درخت پر ٹانکیں تو تلوار بھی اوپر باندھی ہوئی تھی زرہ بھی اوپر باندھی ہوئی تھی وہ سب چیزیں اوپر لگائی ہوئی تھی وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے لگائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام کے لیے لیٹ گئے اور لیٹے اور سو گئے اب یہ لوگ تو ان کا علاقہ تھا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی صحابی نہیں ہے کوئی دوسرا نہیں ہے تو سب لوگ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ بھئی اگر آج کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے تو ہم تو عورت میں سب سے اوپر ہو جائیں گے سب سے ممتاز ہو جائیں گے ہم سے مقابلے کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا انہوں نے جو ان کا سردار تھا جس کا نام تھا دعصور دعصور سے کہا کہ ابھی تم جاؤ دعصور نے کہا جی بالکل میں جاؤں گا یہ تو میرا کام ہے میں اس کو کر کے رہوں گا دعصور جو ہے راستہ دیکھا 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 ہلکل کے باؤں رکھتا 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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پہنچ گیا اور آپ کی تلوار لٹکی ہوئی تھی تو تلوار کو نکالا جب تلوار کو نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی یہ بازی روایت میں کہ دعصور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا کہ وہاں پر دشمن کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا کہ سوئے دشمن کو نہیں مارتے غافل دشمن کو مارنا ان کی غیرت کے خلاف تھا بہادری کے خلاف تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ہیں تو دعصور کہنے لگا میں ہی عصی مکابل نہیں اے کون ہے تمہیں جو مجھ سے بچائے کوئی ہے یہاں پر صحابہ کرام تو دور تھے کہ کپڑے ہوتا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کا جسم مبارک کوئی زہرے بات ہے حیات کی وجہ سے نہیں دیکھنا چاہتا تھا اور بارش ہوئی ٹھیک آزہ آزہ تو میں ہی عصی مکابل نہیں ہوں کون بچائے گا مجھ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں فرمایا اللہ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس زرب سے دل ہل جاتے تھے وہ زرب لگانا بھول گئے اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے اللہ جو شخص پابندی سے ذکر کرتا ہے اس کے اللہ کہنے کی تاثیر الگ ہوتی ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کے اللہ کہنے کی تاثیر الگ ہوتی ہے جی دیکھو یہاں پر صلاحیت نہیں چلتی یہاں پر زور نہیں چلتا یہاں زاری چلتی ہے اب اممہ سیکھو نا اممہ لوٹی دے جو ہمیں کہے ہیں مو سیدھا کر کے بات کر اور چھوٹا بچہ کہ اممہ لوٹی دے دو ہاں بیٹا بھی دیتی ہوں حالانکہ اس نے بھی لوٹی کا ہے اور آپ نے بھی لوٹی کا ہے آپ کو بڑا تھپڑا اور اس کو پیار محبت سے اممہ نے گھن بٹھا کے روٹی دی ہاں بیٹا ایک اور دفعہ کہنا ایک اور دفعہ کہہ کے دکھاؤ بڑا اچھا لگا ہے جو اللہ کے لیڈلے ہوتے ہیں ان کے اسی لفظ کی تاثیر الگ ہوتی ہے جو اللہ کے نافرمان اور سرکش ہوتے ہیں اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ بچائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ اس دونسور نے خود بتایا کہنے لگا کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک اتنا لمبا تڑنگا بلکل صفید انسان وہ میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے سینے پہ مکہ مارا اور یہ قلبازیاں کھا کے پیچھے گیرا اور یہ کانپنا شروع ہوگا اور ایسا کانپا ایسا کانپا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گری جب ہاتھ سے تلوار گری ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائی اور یہ نیچے بیٹھا ہوئے ختموں کے بل آپ نے فرمایا کہ میں یہ عصی مکہ مرنے اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا کہنے لگا کوئی نہیں بچا سکتا اب آیا منتے کرنے کہ آپ اللہ کے پیارے حبیب ہیں آپ مجھے معاف فرما دیجئے آپ یہ 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 آپ نے فرمایا جاؤ تو میں معاف کیا کہا اچھا سچ میں معاف کیا یا سچ میں معاف کیا کہا اگر آپ نے مجھے معاف کیا ہے تو پھر میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے شوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کہنے لگا کہ میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا تھا یہ فرشتے نے مجھے مارا ہے اس شخص کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں تو یہ واقعا اللہ کا نبی ہے ہمیں غلط بتایا گیا کہ اللہ کا نبی نہیں ہے یہ جادوگر ہے وغیرہ وغیرہ میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا تھا لیکن میں آپ کے نمبر ایک تو مقارم اخلاق دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اندر معاف کرنے کی طاقت کتنی ہے معاف آپ کس قدر کر سکتے ہیں ایک تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا اور دوسرا یہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے نہیں میں نے تصدیق کی ہے اس کے بعد کلمہ پڑھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعاً اللہ کے نبی ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں چنانچہ ہم نے جب بھی دیکھا شریعت میں جتنے پیاروں کو دیکھا انہوں نے فورن معاف کیا ہے فورن معاف کیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے کے بیٹوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام سنتالیس برس تک تڑبے ہیں اتنا تڑبے ہیں کہ آنکھیں چلی گئیں اس کے بعد کہنے لگے کہ ہمارے پرودگاستے ہمارے لئے معافی مانگے تو میں سو فاسطفہ ہاں ٹھیک ہے میں معافی مانگتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سنتالیس برس کے بعد سامنے آئے ان جنہوں نے اٹھا کے کوئے میں ڈالا تھا وہ کہتے ہیں کہ آج ہمیں معاف کر دو تو فورن کہا جو معاف کیا فورن معاف کیا ایک منٹ دیر نہیں لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جو کفار کہنے لگے آپ ہمارے بھائی ہیں آپ کریم ہیں آپ کریم ابن کریم ہیں آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں آپ ہمیں معاف فرمائیے آپ نے فرمائے جو معاف کیا اسی وقت فرمائے جو معاف کیا شریعت میں کبھی معافی میں دیر نہیں لگائی شریعت میں کسی شخصیت نے معافی میں دیر نہیں لگائی تو اللہ تعالی سے معافی مانگے تو اللہ دیر کیوں لگائیں گے جی ہیں جی پھر بھی اللہ دیر نہیں لگاتے خیر یہ موضوع الگ ہے میں کہی اور نکل جاؤں گا لیکن یہ جو چیز جس سے ریلیٹ کرتی ہے میں ساتھ ساتھ بتا دا جاتا ہوں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غدفان کے علاقے میں آئے ہیں یہ نجت کا علاقہ ہے اس کے بہت سی چیزیں ہیں یہاں سردار یہاں کا جو سردار تھا اس کو زود تاج کہتے تھے یعنی تاج والا وجہ یہ ہوئی تھی کہ کسرا نے یہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا حضرہ بن علی کسرا نے اس کیلئے ایک توبی بھیجی تھی بڑی زبدس قسم کی توبی بھیجی تھی تو اس توبی کو اس نے پہنا اور پہننے کے بعد اس کو زود تاج کہتے تھے کہ کسرا جو ہے وہ کسی کسی کو ٹوپی دیتا تھا جس کو وہ ٹوپی دیتا تھا ٹوپی پہناتا نہیں تھا ٹوپی دیتا تھا تو اس کو زود تاج کہتے تھے تو اس کی بڑی شان تھی اس شان کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ دعوت دے رہے تھے تو یعنی جب حج ہوتا تھا تو حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے ہجرت سے پہلے پہلے تو ان کے پندرہ قبیلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتی ہیں اور ان پندرہ قبیلوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا لیکن اس کے پندرہ قبیلوں میں سے ہر قبیلے نے کہا تک آپ آئیے اور ہمارے پاس نجد میں آکے رہیے آپ آئیے ہمارے پاس اس علاقے میں آکے رہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے میں آکے رہوں گا لیکن آپ اپنے حالات کو دیکھو اگر وہاں کے حالات اس کے معافق ہیں تو میں بالکل رہنے کو تیار ہوں میں بالکل ساتھ رہوں گا وگر نہ میں ساتھ نہیں رہوں گا تو یہ سارے لوگ جب نجد واپس آئے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو ان کے آپس میں تیہ ہوا کہ ہاں واقعتاً ہونا چاہیے لیکن ان کا قبیلہ تھا ایک بنو حنیفہ بنو حنیفہ والوں نے کہا نہیں 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 ہرگز نہیں ہم کسی ایسے دوسرے دین والے کو نہیں لاسکتے کہیں اے سنو کہ سارا عرب ہمارے خلاف ہو جائے پھر ہمیں مسئلہ ہو جائے ورنہ یہی نجد کا علاقہ تھا جس نجد کے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہجرت کر کے جانا تھا نجد کے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ستر حفاظ کو لیا اور پھر ستر حفاظ کو راستے میں شہید کیا واقعہ آئے گا انشاءاللہ دو چار دن کے اندر مسیلمہ قذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد مسیلمہ قذاب نے جو نبوت کا عوض دعویٰ کی تو وہ اسی نجد کے علاقے کا تھا حضرت ابو وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جن قبیلوں نے جو قبیلیں مرتد ہو گئے تھے ان میں نجد کے علاقے کے رہنے والے قبیلیں بھی تھے تو جب حضرت ابو وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جہاد کیا جہاد کرنے کے بعد یہ لوگ دوبارہ سے پختہ مسلمان ہوئے تو اس زمانے میں یہ لوگ صحیح سے فختہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنے طرز پہ دین کو پھیلانا شروع گیا اس علاقے میں دین کو پھیلانے والا یہی دعصور تھا کہ دعصور جب اپنے قبیلے میں واپس آیا تو اس کے چہرے کے اوپر نشانی تھی غصے کی جب وہ واپس آیا ہے تو اس کے چہرے پہ آجزی اور انکساری تھی اور اس کے چہرے پہ چہرے سے امام کا نوٹ ٹبک رہا تھا تو جو اہل بصیر بڑی عمر کے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ دعصور جو گیا تھا یہ جو واپس آیا تھا یہ وہ دعصور نہیں یہ کوئی اور دعصور واپس آ رہا ہے کہہ تم کیسی باتیں کرو آج تک تم نے زندگی میں ایسی بات نہیں کی کہنے لگے نہیں یہ جو دعصور گیا تھا وہ اور تھا واپس کوئی اور آ رہا ہے چنانچہ دعصور جب واپس آئے تو لوگ نے کہا بھئی کیا ہوا کہنے لگا کہ یہ شخص اللہ کا بہت بڑا پیغمبر ہے اور یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میں مسلمان ہو جاؤ پھر دعصور نے محنت کی اور یہ سارا علاقہ دعصور کے محنت سے مسلمان ہوا ہے اس نے اسلام قبول کیا ہے تو یہ علاقہ ایک بڑی تاریخی حیثیت رکھتا ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہاں پر ایک بہت بڑا شخص جو ہے وہ مسلمان ہوا اور اس کے ساتھ ایک بڑی طاقت ہوئی میں انشاءاللہ اس کا ذکر آگے کروں گا انیس سو تیرہ کے اندر یہاں کا جو امیر تھا امیر نجد عبدالعزیز بن عبدالرحمن یہ آل سعود میں سے تھا اس نے سعودی عرب پر حملہ کیا تھا اور انیس سو تئیس کے اندر سعودی عرب میں اپنی حکومت بنگا لی تھی انیس سو تئیس سے لے کے آج تک سعودی عرب کے اندر اسی خاندان کے حکومت ہے سنجھے جی یعنی نجد کے خاندان کے حکومت عبدالوحاب نجدی جو تھے وہ بھی یہی سے آئے تھے اور انہی کو تبدیل کر کر کے کر کر کے آج کل جو اہل حدیث کا فرقہ ہے اہل حدیث کا طبقہ ہے وہ قائم ہوا ہے لیکن عبدالوحاب نجدی اور اہل حدیث کا کوئی آپس میں کوئی ایسا تعلق نہیں ہے عبدالوحاب نجدی جو ہے اس کے حالات اور معاملات بہت مختلف تھے انہوں نے نجدی حضرات نے بہت سے ایسے نئے نظریات قائم کیے تھے میں اجمالا بتاتا چلوں انیس سو پنتالیس کے اندر ان اہل نجد نے یہ فتوہ دیا کہ گمبت خضرہ کو گرا دینا چاہیے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے پاس ہیں جنت البقی کی پرانی تصویریں جنت البقی کی پرانی تصویروں میں صحابہ کرم کی قبروں کے اوپر تختیاں بھی لگی ہوئی تھیں قبے بھی بنے ہوئے تھے بہت سے ایسی چیزیں بنی ہوئی تھیں جس سے ان کی قبر کی پہشان ہوتی تھی حضرت عائشہ کی قبر کونسی حضرت حسن کی قبر کونسی ہے امہات المومنی کی قبریں کونسی ہیں وہ ساری نشانیاں موجود تھی تصویریں بھی موجود ہیں آج بھی موجود ہیں اور اگر کسی کو جھجک ہو تو حضرت پیرز الفقار صاحب نقشبندی صاحب دامت ورداتن کے کتاب ہے تاریخ بقی کے نام سے تو اس کے اندر وہ تصویریں موجود ہیں کہ لازمی ہوں گی یہ مل جاتی ہیں تو انہوں نے جنت البقی کے سارے قبر سن کو زیرو کر دیا تھا یعنی قبروں کے اوپر سے جو تختیاں تھی اور سب شیریں اتار دیا تھیں اور پھر ان کا یہ نظریہ تھا کہ گمبت خزرہ کو بھی گرا دیا جائے اور نظریہ ان کا اس طریقے سے تھا کہ قبر کے اوپر گمبت بنانا جائز نہیں ہے یہ بالکل صحیح ہے حدیث بھی صحیح ہے قبر کے اوپر گمبت بنانا جائز نہیں ہے تو انہوں نے پورا ارادہ کر لیا گمبت خزرہ کو گرانے کا لیکن سعودی انٹیلیجنس نے اطلاع دی کہ عالم اسلام میں بہت بیچینی پائی جا رہی ہے کہیں ایسا انہوں کے آل سعود پر اٹیک ہو جائے حملہ ہو جائے کہیں ایسا انہوں کے مدینہ شریف پر دوبارہ اٹیک ہو جائے تو شیخ عبدالعزیز بن عبدالرحمن اس نے ساری دنیا کے علماء کو بلایا حاکستان نہیں بنا تھا تو ہندوستان سے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب مفتی کیفائیت اللہ صاحب اس طریقے سے دیگر علماء یہ تشریف لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ ہندوستانی علماء کو کیا آتا ہوگا لہذا پہلے ان کو فارق کرو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں شنانچہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب مفتی تقیر احمد عثمانی صاحب کے ماموں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب گھڑے ہوئے اور پونے تین گھنٹے کی تقریر کی ہندوستانی ہندوستان کو اللہ نے بڑا علم دیا ہندوستان پاکستان کو اس وقت بھی سعودی حکومت کے کئی معاملات ہیں جو شیف الاسلام مفتی تقیر احمد عثمانی صاحب حل فرماتے ہیں ان کے بڑے بڑے مفتی آنے گرام پیچھے ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہے کہ عجیب الہندی ہندی کو جواب دو تو سارے چپ کہ عجیب الہندی ہندی کو جواب دو سارے چپ کہیں مفتی آزم کو بلاؤ شیخ سعود مفتی آزم مفتی آزم کو بلاؤ عجیب الہندی ہندی کو جواب دو اس کو کون جواب دے سکتا ہے دیوبند کا پڑا ہوا ہے اس کو کون جواب دے سکتا ہے شنانچہ گمبدِ خزرہ ویسے ہی قائم ہے اچھا آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ قبر کے اوپر تو گمبد بنانا جائز نہیں ہے تو گمبدِ خزرہ تو قبر کے اوپر ہے نہیں جی گمبدِ خزرہ قبر کے اوپر نہیں ہے گمبدِ خزرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اوپر ہے صرف قبر کے اوپر نہیں ہے گمبدِ خزرہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر ہے شنانچہ جنہوں نے بنایا تھا وہ بھی اقل رکھتے تھے آیا انہوں نے آپ کے گھر پہ گمبت بنایا اس کی پوری تاریخ ہے میں نے کئی جگہ بیان کی ہے میں دوبارہ اس میں جنگو تو لمبا ہو جائے گا تو آج دیکھتے ہیں آپ گمبت خزرہ کے اوپرے ڈھکن نمہ چیز بنی ہوئی ہے اگر آپ کبھی غورت سے دیکھیں تو آپ کو نظر ہے اس کی پوری تاریخ ہے ہم اس پہ نہیں جاتے یہاں پر اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نازل کی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان ولو اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمت اللہ نے تم کو دی ہے کہ از ہم قوم جب قوم نے تمہارے خلاف چڑھ دھوڑنے کا ارادہ کیا کہ وہ تمہارے اوپر ہاتھ پڑھیں تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روپ دیا یعنی تم سے ہٹا دیا تو یہ غزو ہے غیتفان ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم سفر کا مہینہ وہاں پر رہے اور ابی الاول کے مہینے میں واپس آگے بعض روایت کے مطابق جس کو علماء نے ترجیح دی ہے پھر جماد الاولہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور علاقہ ہے علاقہ کنام بحران علاقہ کنام بحران ہے وہاں پر قبیل بنی سلیم تھا یہ قبیل بنی سلیم تھا انہوں نے یہی ارادہ کیا کہ کہیں مدینہ شریف کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں دیکھو جی جب بھی حکومت قائم ہوتی ہے تو حکومت کی قیام کے ساتھ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں بہت سے معاملات اور مسائل اس نوعیت کے ہوتے ہیں جس سے جس سے دشمن کو آپ کا وجود برا لگتا ہے دشمن کو آپ سے خطرہ محسوس ہوتا ہے چنانچہ دشمن آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس نوعیت کے معاملات اور مسائل ہوئے چنانچہ قبیلہ بنی سلیم تھا قبیلہ بنی سلیم نے بھی یہی کیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین سو صحابہ کو لے کر گئے انہوں نے بھی مقابلہ نہیں کیا مقابلہ کیے بغیر وہاں سے ہٹ گئے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں حضرت رقیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تھے تو حضرت رقیہ کی طبیعت شدیر ناساس تھی غزوہ بدر تو اتفاقا ہوا تھا بڑی تفصیل ہے میں اس کو سنا چکا ہوں تکرمین ٹیڑی گھنٹیک ہم نے بیان کیا تھے تو غزوہ بدر کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تو اصل میں تو ایک کافلہ تھا اس کافلے کو پر حملہ کرنا تھا کوئی غزوہ بدر وغیرہ نہیں ہونا تھا تو آپ نے کہا کہ عثمان تم یہاں پر رک جاؤ ہم جا کے دیکھ لیتے ہیں تو تم نے رقیہ کیسا تو رکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام کیا جی رقیہ بور تو نہیں ہو رہے اب لوگ ہاں جی مسئلہ تو نہیں ہاں جی تو رقیہ بیمار ہوئیں اور غزوہ بدر کے دن ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان بن افان رضی اللہ نے ان کو دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد جب نکل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے ایسی بچی کے لیے جو کہ ایسی نیک اور پارسا ہو قبر اس کے لیے بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے اس کے پردے کی جگہ ہے وغیرہ وغیرہ آپ نے کچھ دعایا کلمات ان کے لیے بولے حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں حضرت ابراہیم جیسی ہجرت حضرت عثمان نے کی ہے حضرت عثمان حضرت ابراہیم کی جو ہجرت تھی حضرت سارا کے ساتھ یعنی اپنی اہلیہ کے ساتھ تھی ایسی حضرت عثمان کی ہجرت اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کے ساتھ ہے تو حضرت رقیہ کے ساتھ معاملہ ہوا انتقال کو ایک برس ہو گیا یعنی چھ سات مہینے ہو چکے تھے تو حضرت عثمان بہت زیادہ پریشان رہتے تھے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان کیوں اتنے پریشان ہو ہر وقت تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم مقمگین رہتے ہو دکھ میں رہتے ہو تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں میرا آپ کے خاندان سے سسرالی رشتہ تھا اور میری اہلیہ کے انتقال کے بعد وہ سسرالی رشتہ ختم ہو گیا جو میرا بچہ ہوا تھا ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا ان کا نام تھا عمر تو حضرت عثمان کو اس وجہ سے ابو عمر کہتے تھے تو ایسا ہوا تھا ان کا بچہ تھا ایک یا ڈیڑھ سال کا تھا تو ایک مرغہ وہاں پر تھا اس نے بچے کی آنکھ کے اندر چونچ ماری تو چونچ میں کوئی زہر لگا تھا تو وہ آنکھ تھوڑے دنوں میں مزید خراب ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی اور بچے کا کچھ دینوں کے بعد انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان کے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا لیکن حضرت عثمان کے اس بچے کی وجہ سے حضرت عثمان کو ابو عمر کہتے تھے اور حضرت رقیہ کا بھی انتقال ہو گیا یعنی آپ کی بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ کے نواز سے کا بھی انتقال ہو گیا تو جو رشتہ تھا وہ رشتہ ختم ہو گیا تو پریشان تھے تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور حضرت عثمان سے کہا کہ میری بیٹی ہے حفظہ تم اس سے شادی کر لو یہ قصہ میں بعد میں پورا کروں گا لیکن ابھی میں اس کا ایک حصہ سنا رہا ہوں تو حضرت عثمان نے کوئی بھی جواب نہیں دیا حضرت عمر تو اصولی آدمی تھا وہ ان کو چڑھ گیا غصہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ یہ عثمان کیسا آدمی ہے ہر وقت بیوی کے لئے روتا رہتا ہے پریشان رہتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا معاملہ ہے اب میں نے کہا ہے کہ میری بیٹی حفظہ جو ہے تم اس سے شادی کر لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت دیا کہ حفظہ بیوہ ہوئی ہیں تو ان سے نکاح میں کروں گا تو حضرت عمر کو نہیں پتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آئے حضرت عثمان بتا نہیں سکتے تھے کیونکہ وحی کا معاملہ ہے اللہ اگر وحی واپس لے لے منع فرما دیں تو نکاح نہیں ہوتا تو حضرت عمر کا دل ٹوٹے گا تو اب دیکھیں دوسری طرح شریعت میں کتنی صفائی کتنی صفائی آپ کو اگر ایک شخص مناسب نظر آتا ہے تو آپ اس سے کہہ دیجئے میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے میری بہن کا رشتہ آپ کے لیے ہے اس میں انتظار نہ کیا جائے کہ لڑکے والی رشتہ لے کے آئیں گے تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا یہ شریعت اس میں شنم کا نہیں کہتی شریعت اس میں معاشرتی اصولوں کے اوپر چلنے کا نہیں کہتی اگر آپ کو کوئی مناسب انسان نظر آ رہا ہے تو وہاں رشتے کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے کوئی اس میں ایسی برائی وری بات نہیں ہے چنانچہ حضرت عمر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم پریشان نہیں ہو عثمان پہ غصہ نہیں ہو اللہ رب العزت سے خوب دعا ہے اللہ حفظہ کو عثمان سے اچھا شہر دیں گے اور اللہ عثمان کو حفظہ سے اچھی بیوی دیں گے تو جو سے عمر پریشان ہو گئے کہ میں کیا کروں اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا پھر صدیق اکبر سے بھی کہا کہ میری بیٹی حفظہ ہے تم اس سے نکاح کر لو بیوہ ہو چکی ہے اعتبار کا صدیق بھی چھپ بڑے پریشان یہ کیا طریقہ ہے جس کو کہوں آگے سے مو بنا رہا ہے یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں تو حضرت علی کے پاس ہے یہ کیا طریقہ ہے ان کو کہا یہ بھی چھپ ہے ان کو کہا وہ بھی چھپ کوئی جواب نہ ہاں نہ ہاں نہ تو کریں آپ نے فرمایا میاں کیوں کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں حفظہ سے نکاح کے بارے میں فرمایا تھا تو پھر حضرت عمر سمجھے اوہ میری خوشبختی کہ میرے لئے تو اتنی بڑی سعادت ہو رہی اور میں انتظر سے ہو رہا ہوں خیر اس واقعے کو چونکہ یہ واقعہ ہوا ہے تقریبا شابان رمضان کے اندر میں انشاءاللہ اس کو وہاں پورا کروں گا یہ جماعت العخر کے اندر جماعت الاخرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے رہی نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اپنی دوسری بیٹی ام قلسون کا نکاح عثمان سے کر دوں شنانچہ حضرت عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں میں ان کے لئے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو کہ آدم علیہ السلام سے مرتے دم تک کسی انسان کے لئے وہ لفظ استعمال نہیں ہوتا وہ لفظ زنورین کہ یہ دو نوروں والے ہیں یعنی ایک پیغمبر کی دو بیٹیاں جس شخص کے نکاح میں ہوں وہ کائنات کے اندر شرف ایک انسان ہے وہ حضرت عثمان اللہ رب العزت نے ایسی سعادت دی تھی امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ یہودی ہیں اگر آپ تھوڑی علمی لائن میں آئیں گے تو اس طرح کے بہت سے سوالات آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ ان کا جواب خود سے مت نکالی گا کسی عالم دین سے مل لیجئے گا اس طرح سے بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب عجیب سوال تو ایک ذہن میں یہ بھی تھا تو لوگوں نے کہا امام ابو حنیفہ آپ کے پاس یہ روزہ نہ آتا ہے آپ اس کو سمجھاتے نہیں ہیں تو امام صاحب نے فرمایا دیکھو جو وقت لکھا ہوگا سمجھانے کا اس وقت میں سمجھاؤں گا اس کے علاوہ نہیں سمجھا سکتا لیکن کہ پتہ نہیں آپ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں چنانچہ ایک وقت ایسا ہے جب وہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے تو وہ آئے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میاں میرے پاس ایک رشتہ ہے نوجوان ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت نوجوان ہے حافظ قرآن بھی ہے اچھا تاجر ہے لاکھوں کماتا ہے سخی بھی بہت زیادہ ہے اور کسی کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہے اپنی بیٹی کی شادی کرو گے اس سے کہا جی حضرت جب آپ فرما رہے ہیں اور یہ سب ہے تو بالکل کروں گا ہم نے بس ایک مسئلہ ہے کہا کیا ہے کہا وہ یہودی ہے تو وہ کھڑا ہو گیا کیسے بیٹی کر رہے ہیں آپ میں اپنی بیٹی کی شادی یہودی سے کروں گا آپ نے سوچ کیسے لیا آپ اتنے بڑے ہیں آپ سوچ کیسے سکتے تمام سب نے فرمایا بیٹھو تم یہاں تم اپنی بیٹی کی شادی یہودی سے نہیں کر رہے ہیں اللہ کے بیارے حبیب اپنی دو بیٹیوں کے شادی یہودی سے کریں گے یہ سوچ کیسے لیا تم نے کہلنا کہ اب بات سمجھ میں آئی تو عزت عثمان کے بڑے مراتب ہیں بڑے مقامات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عمی قلصم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عمی قلصم تم نے عثمان کو کیسا پایا تو حضرت عمی قلصم کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ایسا بہترین انسان کہیں نہیں دیکھا ایسا بہترین شخص میں نے کہیں نہیں دیکھا دیکھو یہ صرف حضرت عثمان کے مراتب میں سے نہیں ہے جتنی امہات المومن جتنی خواتین صحابیات ہیں ان کی زندگی میں جب ان کے شہر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہی جملے استعمال کیے ہماری خواتین کو سوائے شکوہ کرنے کے اور کچھ نہیں آتا یقین کی جو اور کچھ نہیں آتا اگر سو باتیں کریں گی تو نوے باتیں شکوے کی ہوتی ہیں شہر سے ناراضگی کی ہوتی ہیں کسی نہ کسی پیرائے میں کسی نہ کسی درجے میں ہماری خواتین اپنے شہروں کے بارے میں کچھ غلط جملہ ناشکری کا جملہ کہہ جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں جہنم میں کسرت کی کسرت سے داداد عورتوں کی ہوگی پوچھا ہے رسول اللہ کیوں آپ نے فرمایا کہ اپنے شہر کی ناشکری ہوتی ہیں اپنے شہر کی ناشکری کرتی ہیں اس وجہ سے جہنم میں کسرت سے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسا پایا فرمایا لگی ایسا پایا تو آپ نے فرمایا کیوں نہ ایسا ہو کیونکہ فرمایا کہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم اور تمہارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے سب سے زیادہ مشابہ عثمان ہیں عثمان ان دونوں کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت حضرت یوسف کے حسن میں سے کچھ حصہ حضرت عثمان کو عطا فرمایا پھر فرمایا کہ فرشتے اتنا حیاء نہیں کرتے جتنا حیاء عثمان کرتے ہیں جتنا حیاء عثمان کے مزاج میں ہے اس سے اتنا حیاء فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے تو برحل بہت سی باتیں ہیں جب حضرت یوسف میں کلسم کا اندقال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ عثمان میری اگر تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نکاح میں دے دیتا پھر فرمایا کہ اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتی تو میں رکھ لیتا ایک ایک کر کے تمہارے نکاح میں دے دیتا یہاں تک کہ وہ سب ختم ہو جاتی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنے صحابہ کے اوپر ایسی تھی اور صحابہ کی جانے ساری اپنے پیارے پیغمبر کے اوپر ایسی تھی تو یہ نکاح ہوا حضرت امی قلسم کا انہی دنوں میں ہوا کچھ چھوڑے سمانات کے میں نے ذکر کیا اس کے بعد ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے کفار کے کافلے پہ حملہ کیا یہ بات ایسی ہے جو خاص طرح پہ آپ جو سکول کالج کے پڑھنے والے لڑکے ہیں آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کے بھی اس طرح کا پیچانا پڑا ہو لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے ایمان کا تقاضی بھی ہے پتا ہونا چاہیے غزوہ سریع زید بن حارسہ یہ بھی اس کے بعد ہوا ہے یعنی تیسری صدی حجرے میں ہوا ہے سریع زید بن حارسہ جماد الاخرہ میں ہی ہوا ہے جب حضرت عثمان کا حضرت امی قلقسم سے نکاح ہوئے تو اس کے ساتھ یہ سریع بھی ہوا سریع کسے کہتے ہیں سریع اسے کہتے ہیں جو لینٹر میں ڈلتا ہے یہ ہوتا ہے نہیں نہیں سریع لینٹر میں ڈلنے والا نہیں ہوتا ہے وہ تو انگلیس کا سریع ہے نا عربی کا سریع اور ہوتا ہے عربی کا سریع ہے کہ جو لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی سرکوبی کے لیے بھیجے دشمن کو ختم کرنے کے لیے بھیجے ہیں تو اس میں آپ خود نہیں گئے تو اس کو سریع کہتے ہیں اگر آپ خود گئے ہیں تو اس کو غزوہ کہتے ہیں سریع اس لشکر کو کہتے ہیں اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ شریک نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جی سمجھنے میری بات یہ سریع بھی ایک قردہ نامی مقام ہے قردہ نامی ایک چشمہ ہے اس کی طرف بھیجا تھا ہوا یہ تھا کہ غزوہ بدر میں کفار مارے گئے پھار گئے تو اب یہ لوگ سونا چاندی کی تجارت کے لیے شام کی طرف جاتے تھے تو انہوں نے مدینہ کی قریب کا علاقہ چھوڑ کے دور کا علاقہ اپنایا اور یہ قرد کے علاقے سے غزوہ کرتے تھے ایک دور کا علاقہ سمندر کے قریب کا تھا تقریباً آج کل سڑھے چارسو کلومیٹر کا فاصلہ کہہ لیں اس کو اتنا بڑا فاصلہ ہے تو یہ یہ وہاں سے جا رہے تھے ہوا یہ کہ نعیم بن حارسہ ایک شخص ہے جو بعد میں مسلمان ہوں اس وقت مسلمان نہیں تھے تو یہ نعیم بن حارسہ سلیب بن نومان اور کنانہ بن عبد الحقیق یہ تینوں چاروں حضرات بنی نظیر آئے اللہ بنی نظیر بنی نظیر کیسے سمجھو مدینہ کے قریب پہ ایک قبیلہ تھا بنی نظیر وہاں پر آئے بنی نظیر تو بنی نظیر میں آئے اور انہوں نے رات میں شراب پھی شراب اس وقت تک شریعت میں حرام نہیں ہوئی تھی تین ہجری کے آخر میں شراب حرام ہوئی ہے اس کا میں ساری بات بتاؤں گا انشاءاللہ تو یہ لوگ یہاں پر آئے اور انہوں نے رات میں شراب پھی شراب پیتے پیتے شراب پیتے ہوئے انسان بہت جاتا ہے اور جو دماغ کی باتیں ہم زبان سے بول دیتے ہیں اس کو پتہ نہیں چلتا تو سلیب بن نومان یہ بھی تھے شراب پی رہے تھے تو نعیم بن حارسہ نے نعیم بن حارسہ نے کہا کہ بھئی تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا قافلہ پرست بدست مال سونہ اور چاندی کا لے کے یہاں سے گزرے گا تو اس کی جو سرکردگی ہے فلان فلان لوگ کر رہے ہیں تو ہمارا وہاں سے بڑا پیسہ آنے والا ہے کیونکہ اتنا سونہ اور چاندی جا رہا ہے تو کہا لے سفان بن عمیہ ہے حویطب بن عبدالعزہ یہ دونوں اس کے ساتھ جا رہے ہیں یہ بہت بڑے تاجیر ہیں انہوں نے بڑا کمانا ہے اور لے کے آنے ہیں کیونکہ ساری باتیں اس نے کہیں تو سلیب جو تھے وہ وہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان کھڑے ہو گئے کہلنا کہ یہ تو بڑی کام کی بات ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ کفار کا قافلہ جا رہا ہے اور آپ اس کے اوپر حملہ کروئے ہیں آپ نے حضرت زید بن حارسہ کے ساتھ تقریباً تین سو بندوں کو بھیجا سو بندوں کو بھیجا کہ اس قافلے پر حملہ کریں وہ لوٹ کے لے آئے یہاں پر بہت سے مغربی مفکرین اور یہودی اور اس طرح کے لوگ تمہارا اسلام کیسا اسلام ہے یہ تو لوٹ مار کا اجازت دیتا ہے یہ لوٹ مار کی اجازت دیتا ہے تاکہ سوال کو اتنے غلط انداز سے کیا جاتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ مجھے بتائیں کسی مولوی صاحب نے قرآن کی کسی آیت میں کسی حدیث میں لوٹ مار کی اجازت ہے اگر اتنا سا بھی زیادہ غلط دول دیا ہے تو لگتے جنم میں جلو گئے یعنی اتنا سا بھی ایک چارانے کے برابر بھی لوٹ ہوگے تو خیر نہیں اور ہمارا اسلام لوٹنے کی اجازت دیتا ہے کیسے سکتا ہے اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب بس پیس آف انفورمیشن کچھ میسنگ ہے جس کو کفار استعمال کر رہے ہیں سمجھے جی دیکھو پولیس آتی ہے اور بندے کو اٹھا کے لے جاتی ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں اغوا کہتے ہیں یا گرفتار کرنا کہتے ہیں اغوا کہتے ہیں یا گرفتار کرنا کہتے ہیں اس نے بھی تو زبدستی اٹھایا اور اغوا کرنے والا بھی زبدستی اٹھا رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھیں ذرا جو دشمن کے مال پر اٹیک کر کے اس پر قبضہ کرنا اور ہے اور ایک عام آدمی کے مال کے اوپر قبضہ کرنا اس کو لوٹ مار اور ڈاکا کہتے ہیں اور اس کو لوٹ مار اور ڈاکا نہیں کہتے اس کو جنگ کی تیاری کرنا کہتے ہیں سمجھلے جی اس کو جنگ کی تیاری کرنا کہتے ہیں لہذا اللہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہ جنگ کی تیاری ہے وہ اپنے دشمن کو کمزور کرنا ہے اور جنگ کی تیاری میں دشمن کو کمزور کرنا ہے کہ نہیں جی امریکن اتنی دور سے ہمارے پاس لڑنے آ رہے ہیں انہوں کو کھانا تو کھلائیں گے انہوں نے ہمارے بچوں کو مارنے آ رہے ہیں کہیں بھوکے نہ مار جائیں ہماری بچوں کو بیوہ کرنے آ رہے ہیں تو انہوں کو کھانا تو کھلانا چاہیے اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے یہ تعلیم دیتا ہے بددو نہیں ہیں ہم بے وقوب نہیں ہے کہ جو آپ ہمیں پڑھائیں گے ہم پڑھ لیں گے جو گفار ہمیں سکھائیں گے ہم سیکھ لیں گے اسلام ہمیں پڑھنا لکھنا سکھا تھا اسلام ہمیں بددو بننا نہیں سکھا تھا دشمن اگر آیا ہے تو اس کو نقصان پہنچاؤ پہنچانے کا حکم ہے ہاں وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں ہاں اب ہاتھ پڑھاؤ اب اس کو تبلیغ بھی کرو اب اس کو دعوت بھی دو پہلے حکم ہے پہلے حکم ہے اب اس کو تبلیغ کرو حتیٰ کہ ایک موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دشمن نرغے میں آنے والا ہے دشمن پہ اٹیک کیا پورے شہر پہ قبضہ کر لیا پورے شہر پہ قبضہ کروڑوں کی دولت آئی ہے سامنے رکھی ہوئی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ جاتا ہے کہتا ہے کہ حضرت معاویہ نے ہمیں کمزور دیکھا غافل دیکھا رات میں ہم لوگ سوئے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی نمبر ایک دعوت نہیں دی نمبر دو دھمکی بھی نہیں دی اسلام جب مسلمان جب اٹیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے دعوت دے دیکھو اسلم تسلم مسلمان ہو جاؤ وہ پھر سلے جائیں گے کچھ شوی نہیں کریں گے نمبر ایک نمبر دو اگر نہیں ہونا کوئی بات نہیں آپ ہمیں ٹیکس دو آپ ہمیں ہمارے سے معایدہ کرو پر ہمیں آپ اتنا ٹیکس دو ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کریں گے آپ حفاظت میں رو گے ہماری حفاظت میں رو گیا اگر نہیں یہ بھی کرنا تو آو پھر ہم تم سے مقابلہ کریں گے اور بھی ٹرمنالوجیز ہیں لیکن میں بنیادی طرح پر بات بتا رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے نہ اس نے دعوت دی ہے اور نہ اس نے دھمکی دی ہے دیریکٹ اٹیک کیا تو حضرت عمر نے ایک خط لکھا پوچھو ایک عامل مقرر کیا حضرت اماؤیو کو کٹیرے میں لے آؤ سپاہ سالار کو کٹیرے میں لے گیا ہے ہاں جی دعوت دی تھی کہا دعوت دیتا ہے تو یہ لوگ ہو شہر ہو جاتے ہم نے کسی ایک بندے کا خون نہیں بھایا ہم نے کسی ایک بندے کی کوئی چیز نہیں چھینی ہم نے دعوت نہیں دی لیکن ہم نے کسی پر زبادستی بھی نہیں گئی کہا سیری سیری بات کہتے دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی جی زی ایک عبولہ تھا تھنگی دی تھی کہ وہ بھی نہیں دی تھی کہ شہر خالی کرو ہزاروں لاکھوں کی فوج شہر سے باہر نکل جاؤ کوئی ضرورت نہیں ہمیں اس زمین کے اوپر قبضہ کرنے کی جو شریعت کے خلاف ہو جہاں جو شخص ابھی ہمارا دشمن بنا نہیں ہے ہم اس سے ایک رو بین نہیں لے سکتے اور ہماری ہماری تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ اگرام میں شہر کے شہر چھوڑیں صرف صحابہ نہیں اور بھی بڑی تاریخ ہے ہماری تو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لوٹ مار کا حکم دیا جائے چنانچہ حقیقت کو سمجھنا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت سے ترکی سے ایک اتھیسٹ خاتون نے مجھے فون کیا انتالیس منٹ اس نے مجھے زیچ کر کے رکھ دیا ہلا کے رکھ دیا مجھے کہ تمہارے محمد تمہارے محمد تمہارے ایسی اس نے بات دے گی مجھ سے تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کچھ صیرت کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں جو میں نے ان کو سمجھائیں لیکن اتنا پمپ کیا ہے کہ تمہارے تمہارے پیغمبر تو لوپنے کا حکم دیتے ہیں تمہارے پیغمبر تو بچیوں کی چھوٹی عمر میں شادی کرنے کا حکم دیتے ہیں تمہارے پیغمبر ایک اس نے مجھ سے سوال کیا آپ کس کی صیرت پڑھنے کی بات کریں وہ جس نے چھے برس کی عمر کی بچی سے شادی کر لی تھی آپ سے سوال کریں تو کیا جواب دو گے ہمارے پیغمبر ہیں علمی طور پر ہم کچھ بھی نہیں ہیں بڑے بڑوں سے پوچھو سب پھرس کچھ بھی نہیں آتا جب چیزیں پتہ نہیں ہوں گی تو ہم آگے دفاع کیا کریں گے کبھی اس بارے میں سوچا کبھی اس بارے میں فکر کی میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ آپ اپنا عدد سے ہی کریں چھے برس کی عمر نہیں نو برس کی عمر میں نکاح ہوا تھا سمجھ رہے ہیں دوسرا حضرت عائشہ کی زندگی کو آپ جانتی ہیں اصل میں اس کو نہ انگریزی آتی تھی نہ اردو آتی تھی وہ ٹوٹی پوٹی جو آتی تھی اس میں سمجھا رہا تھا وہ سمجھانے کی کوشش کی سمجھایا کافی دیر سمجھایا تو میں نے کہا کہ مجھے صرف اتنا بتائیں اصل میں یہ حقیقت ہے کہ جب وہ بالغ ہوئی تھی پھر رخصتی ہوئی تھی نکاح اس سے پہلے ہوا تھا نکاح ہونے میں کیا مسئلہ ہے اور رخصتی ہوئی تھی بقیہ سب معاملات تو رخصتی کے بعد ہوئے تھے لیکن ایک بات ایک مسئلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبالوکر صدیق اور ان کی والدہ ام رومان ان کو کوئی مسئلہ نہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے سمجھے میری بات ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں وہ خوش ہو رہے ہیں اور آپ کو مسئلہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہیں وہ اپنی بیٹی پہ ظلم کریں گے کوئی باپ اپنی بیٹی پہ ظلم کرے گا کوئی ماں اپنی بیٹی پہ جان پوچھ کے ظلم کوئی ایک تاریخ کا ایک سنگل سینٹنس کوئی ایک ورڈ ایسا نہیں ہے کہ وہ وقت صدیق کو اعتراض گو گئی عمر کا مسئلہ ہے حضرت عمر رومان کو اعتراض گو گئی عمر کا مسئلہ ہے اس کا مطلب ہے درمیان میں کچھ ایسی چیز ہے اللہ رب العزت نے سیدن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایسی ترویت کی تھی کہ نو برس کی عمر میں وہ پنہ برس کی لگتی تھی اور بانہ برس کی عمر میں وہ بیس بائیس سال کی بچی لڑکی لگتی تھی جب ان کی رخصتی ہوئی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدر جو روایت میں آتا ہے تقریباً چھے فٹ کے قریب تھا جب حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی تھی تو اس وقت حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کندے پر اپنی تھوڑی مبارک رکھ کے جو حبشیوں کا میچ دیکھا پورا گھنٹے دیڑ گھنٹے کا میچ دیکھا نیزہ بازی کا پورا میچ دیکھا تھوڑی کے اوپر کونی کے اوپر کیا کہہ رہا ہوں کندے کے اوپر ٹھوڑی رکھ کر پورا یہ بخاری شریف کی روایت ہے کیا وجہ ہے یہ چیزیں نہیں پتا جب یہ چیزیں نہیں پتا تو محض عمر و عدد کو دیکھ کے اشکال ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں چنانچہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافلے کو لوٹنے بھیجا بلکل یہی کام کرنا چاہیے تھا اپنی فوجی طاقت کو مستاقم بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل صحیح معاملہ فرمایا سمجھتے ہیں میری بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ کو بھیجا حضرت زید بن حارسہ نے جا کی کافلے کو قابو کیا کافلے کو قابو کیا تو کافلے کے اندر جو سردار تھے اور دوسرے لوگ تھے جب مسلمانوں کو دیکھا کہ چار طرف سے گھیر لیا تو کافلے والے سارا کافلہ چھوڑ کے بھاگ گئے حضرت زید بن حارسہ وہ سارا سامان لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس کافلے کی جو مالیت تھی وہ ایک سو ہزار درہم یعنی ایک لاکھ درہم جو کافلے کی مالیت تھی خمس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا یعنی بیس ہزار درہم آپ نے ایک طرف کیے جو کہ اللہ کا حصہ بکیا اسی ہزار درہم صحابہ اکرام میں تقسیم کر دئیے تو یہ مسلمانوں کی مالی حیثیت کو مستاکم گیا حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ علیہ وسلم بڑے جلل قدر صحابی ہیں جب بھی حضرت زید بن حارسہ کسی لشکر میں شامل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حضرت زید بن حارسہ کو ہی بنایا ہے حضرت زید بن حارسہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہلیہ حضرت خدیجہ اور ان کے بھتیجے حکیم بن حزام نے ان کو خریدا تھا اور حکیم بن حزام نے خرید کہ حضرت خدیجہ کو آگے بیج دیا اور حضرت خدیجہ نے حضرت زید بن حارسق وعب صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ کر دیا تو عب صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ تبھی موقع ہوا تو بتاؤں گا غلامی کی کیا کونسپٹس ہیں غلامی کے بارے میں کیا چیزیں ہیں ابھی بس میں اس کو ختم کر رہا ہوں تو عزت زید بن حارسق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دس برس چھوٹے تھے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے ایسا ہوا کہ عزت زید بن حارسق جو والد تھے ان کو پتہ چڑھا کہ زید بن حارسق مکہ میں ہیں چنانچہ زید بن حارسق کے والد آئے اور چچا آئے اور کہنے لگے کہ آپ زید بن حارسق ہمیں بیج دیں جتنے کا آپ نے خریدا ہے اتنے میں ہمیں بیج دیں تو آپ میں ہمیں دیکھو تمہارا بیٹا ہے کہا کیا حق ہے لیکن اتنا میں کہوں گا کہ اس سے پوچھ لیں اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا تو چلا جائے میں آپ سے کچھ بھی نہیں لوں گا اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس کو میرے پاس چھوڑ دیں لیکن یہ کہہ بات ہوئی باپ کو چھوڑ کے وہ کسی غیر کے ساتھ غلام بن کرے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے نوکر بن کرنا پسند کرے گا بیٹا بن کرنا پسند نہیں کرے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے بلائیں اس کو زید بن حارسہ کو بلائیا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے زید بن حارسہ کہنے لگے نہیں 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 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی ٹھیک ہے جی ابھی نبوت نہیں ملی زید بن حارسہ آپ کو پیچان رہے ہیں اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے سامنے اس جیسے کئی باپ قربان تو حارسہ کہنے لگے اے افسوس ہے تجھ پر تو باپ کے مقابلے میں ایک اجنبی شخص تو ترجیح دیتے ہیں اے تبردار ان کو اجنبی نہیں بولنا ان کے جیسے مقارم اخلاق میں نے کسی میں نہیں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے ہاتھ پکڑا مکہ میں آئے حجر اس وقت کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کیا یہ آج سے زید بن محمد ہیں زید بن حارسہ نہیں ہیں آج سے زید بن محمد ہیں غلاموں کو کہاں پٹھایا نوکر کی تو پھر بھی حیثیت غلام کی اس سے بھی کم حیثیت ہوتی تھی نوکر کو آپ تپڑ ماریں وہ کمپلین کر دے گا نوکر کو آپ اگر آپ جان سے ماریں تو آپ کو بھی پھانسی ہوگی لیکن غلام کو مارنے کی کوئی ویلیو نہیں تھی غلام اس سے بھی کیا گزرا تھا غلام کو شریعت اور اسلام نے کتنا انچا مقام دیا کتنا بڑا مقام دیا کہ عزت زید بن حارسہ جہاں ہوتے جس لشکر میں ہوتے ہیں امیر حضرت زید بن حارسہ کو بنایا جاتا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو مقامات پر حضرت زید بن حارسہ کو امیر بنایا لشکر کا امیر حضرت زید بن حارسہ کو بنایا جنگ بدر سے لے کے جنگ موتا تک تمام جنگوں میں شریک ہوئے غزوہ مڑیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ کو اپنی جگہ پر مدینہ میں اپنا قائم مقام و قرر فرمائے اسی طریقے سے حضرت زید بن حارسہ کی جب شہادت ہوئی ہے جنگ موتا کے مقام پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا اتنا غم ہوا کہ ایسا غم آپ کو کسی اور کے موقع پر نہیں ہوا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک یہ کہ میں قیسر سے اس کا قصاص لوں گا کہ انہوں نے زید بن حارسہ کو شہید کیا حضرت زید بن حارسہ کا میں تھوڑا سا تفصیلی آپ کے سامنے معاملہ ذکر کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ زید بن حارسہ کے بیوی تھی حضرت زینب حضرت زینب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نکاح ہوا ہے وہ تین ہجری میں ہوا ہے وہ ہم انشاءاللہ آئندہ اس کو پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے تو اس کو بنیادی طور پر بات ذہن میں رکھی گا جماعت الوخرہ کے اندر حضرت زید بن حارسہ کا سریعہ گیا ہے اور انہوں نے کفار پر حملہ کیا اور پھر کامیاب واپس لوٹیں تو یہ ہوا اس کے بعد جو کعب بن اشرف ہے اس کی قتل کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا بعض روایت کے مطابق اس سے پہلے ہوا تھا یعنی چودہ ربی الاول کی رات کو یہ قیش ہوا تھا اس کا ذکر ہے ہم انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے کل انشاءاللہ ہمارا ختم قرآن بھی ہوگا اور ختم قرآن کے بعد انشاءاللہ سہجی انشاءاللہ تشریف لائیں گے ایک بڑے استاجی مفتی نعیم صاحب میں نے کہا بھی یہ درخواست کی ہے اگر استاجی آگے تو بہت اچھا ورنہ انشاءاللہ ہمارے ایک دور ساتھی ہیں ان کو میں بلاؤں گا کچھ بیان وغیرہ کے لئے تو اس کے بعد پھر ہم اپنی تردیب کو اسی طریقے سے جاری رکھیں گے تو یہاں تک کے لئے یہ تنی بات ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد پھر آگے کریں گے اچھا جی اعتقافلوں سے میں نے کچھ باتیں کرنی تھی